ممارے 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 ممار کسی کا آغاز کیسے ہوا افریقہ کے اندر کسی جنگل میں ایک افریقی بشندے کو وہاں کے خاص قسم سبز بندر نے کاٹ دیا جس کے کاٹنے سے اس افریقی بشندے کو ایڈز ہو گیا وہاں سے یہ مرض پھیلا پھر پھیلتے پھیلتے پوری دنیا میں چلا گیا لیکن امریکہ کا ایک ڈاکٹر ہے اس کا نام ہے ڈاکٹر بی اسٹی کرز اس کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ یہ ہنڈرڈ پرسن چھوٹ بات ہے کہ ایڈز کا مرض سبز بندر کے کاٹنے سے پھیلا اس نے اپنی سال ہا سال کی تحقیقات کے بعد یہ نتیجہ آخذ کیا کہ ایڈز کا وائرس یہ خود ساختا ہے اسے خود سے تخلیق کیا گیا سور کے جسم سے نکلنے والی خاص قسم کی رتوبتوں کو جن کے اندر خاص قسم کی کیمیکلز سامل کیے گئے اور بزریہ لیبارٹریز اس ایڈز کے وائرس کو تخلیق کیا گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے وہ کون سے خطرناک ہاتھ ہیں وہ کون سے منصوبہ شراز ہیں وہ انسانیت کے دشمن کون سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس وائرس کو تخلیق کیا ڈاکٹر بی سٹیکرز کی تحقیقات یہ کہتی ہیں کہ اسرائیل کی لیبارٹریز کے اندر اس کو تخلیق کیا گیا اور بائیولوجیکل وار کے لیے اس کو تخلیق کیا گیا حیاتیاتی جنگ کے لیے اس کو تیار کیا گیا ڈاکٹر بی سٹیکرز کو امریکی حکومت نے گریفتار کیا اور پبندے سلاسل کر دیا لیکن اس کی تحقیقات سے پوری دنیا کے اندر ایک تحلقہ سا مچ گیا یہاں تک کہ اس وائرس کو پرموٹ کرنے کے پیچھے جو ہاتھ تھے آہستہ آہستہ وہ بھی سامنے آنا شروع ہو گئے اور یا مقبول جان صاحب نے اپنے ایک آرٹیکل صاحب نے بھی اس حقیقت کو تشتزبام کیا لہور کے رہائشی شہزاد نام کے ایک لڑکے کی کہانی کو لکھا شہزاد نے اپنے ایک خط کے ذریعے سے اس ساری حقیقت سے پردہ اٹھایا اور محمد شہزاد کے اسی خط کو بہت سے اخبارات میں پرنٹ کر دیا محمد شہزاد یہ کہتا ہے کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا ایک اخبار پر نظر پڑی جس میں لکھا تھا دوستیاں کیجئے فرنڈشپ کیجئے لڑکیوں سے دوستیاں کیجئے کہنے لگا اس اخبار کے اندر ایک لڑکی کا نام لکھا تھا جس کا نام روحی تھا نوجوان تھا وہ کہنے لگا جب میں نے اس کو کال کی تو آگے سے لڑکی کی آواز سے آگے سے اس نے گفتگو کی میں بہت خوش ہوا کہ چلو اس لڑکی کے ساتھ میری فرنڈشپ ہو گئی ہے کہتا ہے بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک جا پہنچی کہ اسی لڑکی کے ساتھ میری لہور کے ایک جوش شاپ کے اندر ملاقات تیہ ہو گئی میں چلا گیا اس لڑکی سے ملاقات ہوئی پھر ملاقاتوں کا سنسلہ بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا فہاشی و اریانی کی دلدل میں کہنے لگا میں پھنستا چلا گیا اس لڑکی نے میری ملاقات اور بہت سی لڑکیوں سے بھی کروائی جن سب کے ساتھ میں نے مو کالا کیا کہنے لگا ایک سال سے یہ سنسلہ چلتا رہا ایک سال کے بعد کہنے لگا ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا مجھے فیل ہوا کہ میں مر رہا ہوں میں ٹوٹ رہا ہوں میں بکھر رہا ہوں سرچ کرانا شروع ہو گیا کہتا ہے میں بے ہوش ہو گیا جب ہوش آئی تو ڈوکٹر کے پاس پہچا کہ ڈوکٹر صاحب یہ مجھے کیا ہو گیا ہے توجہ سے بات سننے والی ہے میرا سرچ کراتا ہے مجھے فیل ہوتا ہے جیسے میں مر رہا ہوں چیک اپ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کو ایڈز ہو چکا ہے ایڈز کا دوسرا نام موت ہے اور موت کا دوسرا نام ایڈز ہے یعنی کہ اب تک آپ کی دنیا کے اندر اس کے علاج کا کسی نے بھی دریافت نہیں کیا اس بیماری کی دوائی آس تک نہیں بن سکی کہنے لگا بڑا پریشان ہو گیا میں نے سب لڑکیوں کے نمبرز لیڈ کر دیئے اور ڈوکٹر نے مجھے بتایا کہ تم امد قریب مرنے والے ہو تم مر جاؤ گے تمہاری زندگی کا چراغ بجھنے والا ہے کہتا ہے مجھے لڑکیوں کی بار بار کالز آتیں میں رسیب نہ کرتا آخر کار اسی روحی نامی لڑکی کی جب مجھے بار بار کالز آئیں میسج آئے تو میں نے ایک دن اس لڑکی کا فون اٹھا لیا گفتگو ہوئی اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے جب بھی فون کرو تم رسیب نہیں کرتے کسی میسج کا جواب نہیں دیتے کیا ہو گیا ہے کہنے لگا میں نے اس کو بتایا کہ میں تو مرنے والا ہوں مجھے تو ایرز ہو چھپا ہے لڑکی نے حیران ہونے کی بجائے آگے سے مجھے یہ کہا کہ تم ٹینشن مت لو پریشان مت ہو میرے پاس تمہارے مسئلے کا حل مجود ہے مجھے ملو کہتا ہے مرتا کیا نہ کرتا اسی لڑکی سے پھر سے ملاقات ہوئی لڑکی نے بتایا کہ میں تمہیں اپنے بوس سے ملاقات کروانا چاہتی ہو میرے ساتھ چلو کہنے لگا میں اس کے ساتھ جو چلا تو لہور کے گری شہو کے علاقے میں ایک محسن نما ایک امارت تھی اس کا منار بھی تھا گمبت بھی تھا چار دیواری بھی تھی باہر گارڈس کھڑے تھے اس لڑکی نے اپنا کار دکھایا اس کو اندر جانے دیا میں بھی ساتھ ساتھ کہنے لگا جب ہم اندر اینٹر ہوئے تو آگے ایک بیسمنٹ ایک تیہ خانہ آیا ہم تیہ خانے میں چلے تھے آگے پانچ چھے کمروں سے ہوتے ہوئے ایک کمرہ آیا جب ہم اس کمرے میں اندر ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انتہائی مکرو چہرے والا عجیب سے چہرے والا ایک شخص بیٹھا ہے لڑکی نے بتایا کہ اس کا نام شہزاد ہے میرے بارے میں اور مجھے بتایا کہ یہ ہمارے بوس ہیں ان سے ملو یہ تمہارے مسئلے کا حل جانتے ہیں میں نے بتایا کہ مجھے ایڈز ہو چکا ہے اور غلط کاریوں کے نتیجے سے سیاہ کاریوں کے نتیجے سے مجھے یہ مرض لاحق ہوئی تو آگے سے لڑکی کے بوس نے کہا دیکھو تم ٹینشن نہ لو ہر مہینے دو لاکھ روپیہ تمہارے گھر پہن جایا کرے گا تمہاری زندگی کو مزید لمبا کرنے کے لئے ہمارے پاس کچھ ایسی میڈیسن ہیں کہ ہم تمہیں موز سے دور کر سکتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر نے تمہیں کہا کہ تم ایک سال میں مر جاؤ گے ہم اپنی میڈیسن کے ذریعے سے تمہیں چار پان سال تک زندہ رکھ سکتے ہیں یہ بھی ایریزمنٹ کریں گے دو لاکھ روپیہ تمہارے گھر میں پر منت پہنچا کرے گا تمہیں ہمارے مشن کے لئے کام کرنا ہوگا اس نے کہا میں حیران ہو کہ میں نے پوچھا کہ کون سے مشن کے لئے کام کرنا ہوگا میں مریم بن گیا اللہ نے کہا مرزا کادیانی ہم نے تجھے مریم کا خطاب دیا ہم نے تجھ کو مریم بنا دیا کہتے ہیں جب میں مریم بن گیا تو نعوذ باللہ استغراللہ یہ کتاب کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ غلط کام کیا کہتا ہے پھر اس میں کہتا ہے کہ دس ماہ تک میں حاملہ رہا نعوذ باللہ استغراللہ دس ماہ تک اللہ کا حمل میرے پیٹ کے اندر ٹھہرا رہا اوے مجھے بتاؤ آپ سمجدار لوگ بیٹھے ہو کہ انسانی حمل لیٹ سے لیٹ بھی نو ماہ کا ہوتا ہے دس ماہ کا کس کا حمل ہوتا ہے بتاؤ انجی واسے اور انجی واسے کھوتی کا گدی کا یہ قادیانیوں کی گدی تھی انس خبیص کو انہوں نے نعوذ باللہ نبی مانتی اسے انہوں گدی ماننا چاہیے صحیح کہا یہ تو گدی ہے ان کی آگے سو کہتا ہے دس ماہ تک میں حاملہ رہا پھر دس ماہ کے بعد کیا ہوا کہتا ہے میرے اندر سے ایک چیز نکلی وہ جو چیز تھی وہ جو بچہ تھا اس کا نام عیسیٰ تھا وہ میں ہی نکلا میرے اندر سے میں ہی نکلا یعنی کہ میں ولد میں میں ولد میں کہتا ہے پہلے میں مریم بنا اللہ نے میرے ساتھ غلط کام کیا اور نعوذ باللہ دس ماہ تک حاملہ رہا پھر دس ماہ کے بعد مجھ میں سے میں نکلایا نیچے کہتا ہے بس اس طور سے میں ابن مریم تھہرا اس طریقے سے میں ابن مریم بن گیا اب سنیئے گا حقیقت کیا مرزے نے جو لکھانا میں نے آپ کو بھی لکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ غلط کام کیا اللہ تو ایسی خرافات سے پاک ہے پروردیگار تو ایسی خرافات سے پاک ہے پھر جو مرزے کے ساتھ ہوا یقینن ہوا اس کے ساتھ ہوا پھر یہ کس کا قصور ہے یہ کس کا کام ہے دلیل سے انشاءاللہ بات کروں گا چرل سے بات کروں گا مرزے کی یہ میرے پاس یہ کتاب ہے کتاب کا نام ہے ذکر حبیب لکھنے والا ہے مفتی محمد صادق قادیانی جسے مرزے ناؤزباللہ صحابی رسول کہتے ہیں یہ کتاب کے پیچھے یہ سٹیمپ ہے شکور بھائی احمدیہ بوکڈیپو کول بزار ربوہ پاکستان یہاں سے یہ کتاب پرنٹ ہوئی چھاپنے والے مرزے لکھنے والا مرزے اس کتاب کے اندر سوا نمبر دو سو تیس پہ یہ کیا تحریر کرتا ہے کہتا ہے ہمارے مرزا قادیانی نے یہ بات لکھی آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے کئی نام ہیں اللہ کے کئی نام ہیں جن میں سے اللہ کا ایک نام کالو بھی ہے ایک نام کالا بھی ہے ناؤزباللہ مجھے بتاؤ علاوہ بیٹھیں کیا اللہ کا یہ نام ہے ناؤزباللہ اللہ کا کبھی ایسا کوئی نام نہیں ہے یہ کالا ڈنڈے والے کاف سے کالا بلیک کالو اللہ تکل کا تو ایسا کوئی نام بھی نہیں ہے پھر یہ جو کالا کالو مرزا قادیانی کے پاس آیا تھا پتہ لگ گیا یہ جو کالو تھا یہ جو کالا تھا یہ اللہ بولو بولو یہ پرگردگار ہے نہیں تھا یہ شیطان تھا شیطان کون تھا اس کے پاس اس کے پاس کون آیا بولو شیطان اچھا شیطان کے بارے میں ایک تو اس نے نام لکھا اس کا اللہ پہ الزام لگا کہ ناؤزباللہ وہ رب ہے میں نے بتایا یہ رب نہیں ہے ایک نام لکھا کالو ایک نام لکھا کالا ایک نام لکھا یلاش یلاش یہ کتاب میرے پاس ہے روحانی خزائن جن نمبر ستنا لکھنے والا قادیان کا چمکادر مرزا قادیانی اس کتاب کے اندر سوا نمبر دو سو تین ہے اس نے یہاں بکواس کیا کی کہتا ہے اللہ کے بہت سے نام ہیں جن میں سے اللہ کا ایک نام یلاش بھی ہے یلاش یہ ہدا کا نام ہے یہ ہی دکھا کہتا ہے یلاش یہ خدا کا نام ہے بولو بولو یلاش خدا کا نام نہیں ہے اب جو مرزا قادیانی کے پاس یلاش آیا مرزا قادیانی کے پاس کالو آیا مرزا قادیانی کے پاس کالا آیا یہ شیطان تھا اب یہ کتاب میرے پاس مجود ہے اس کتاب کے اندر مرزے کاجنی بیمان نے سوا نمبر 246 کے اندر کیا لکھا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں آپ تذکرہ پڑھیں علامہ اکرام کی زندگانیوں کو پڑھیں اولیاء اکرام کی زندگانیوں کو پڑھیں یہ شیطان ہے نا پڑے بڑوں کے پاس آیا ہے اوے پڑے بڑوں کے پاس آیا اس نے کئی اللہ کے ولی کمراہ کر کے مار دیئے اوے کئی اللہ کے ولی عیسائی مرتد کر کے مار دیئے کتنوں کو زناح پہ لگا دیا کتنوں کو فہاشی پہ لگا دیا شراب پہ لگا دیا کتنوں کو عبرتناک مروا دیا شیطان ہے نا میں نے بولا بڑوں بڑوں کے پاس آیا علامہ بیٹھیں اچھو مشہور واقعہ ہے یہ حضور غوث آزم کے پاس بھی آیا تھا حضرت شیغ عبدالقادر چلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس بھی آیا تھا جب آپ نے دیکھا کہ سارا آسمان بکائے نور بن چکا ہے اور غیب سے ایک آواز آتی ہے اے عبدالقادر میں تیرا رب ہوں میں اللہ ہوں دیکھ تُو نے میری بڑی عبادت کی ہے میں تُس سے راضی ہو گیا جا آج کے بعد تیری نمازیں ماف کر دی گئے شیطان تھا وار کیا تیری نمازیں ماف کر دی گئیں آپ نے سوچا کہ نمازیں مجھے ماف ہو گئیں میں نے اللہ کو راضی کیا تو جھن کے لیے اس کائنات کے گیسو عراستہ کیے گئے حضور تازدار حق نبوہت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازیں تو انہیں بھی ماف نہیں ہوئیں مجھے ماف کیسے ہو گئیں فرمایا یہ شیطان ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بڑا یک دم یہ روشنی ختم ہو گئی یہ نور جاتا رہا ظلمت میں بدل گیا تاریخیوں میں بدل گیا سیاہ رات ہو گئی پھر آواز آئی اے عبدالقادر چلانی تو آج اپنے علم کے باعث بچ گیا پھر اٹیک دیا تو اپنے علم کے باعث بچ گیا فرمایا نہیں نہیں بد بخت اپنے علم کے باعث نہیں بچا اپنے پروردگار کے کرم سے بچ گیا اس کے پاس بھی آیا قادیان کے سور کے پاس بھی آیا کہا میں تیرا رب ہوں اس نے کہا نمستے کہا کیا کہا اب بچے بیٹھے ہیں میں کیا بتا اس نے کہا تو دی چکو پھر اس خبیص نے شیطان کے ساتھ یہ کام کیا ہے نام لگا دیا اللہ کا نام لگا دیا پروردگار کا الزام لگا دیا خالقی عرض شما کا شیطان آیا تھا شیطان یہ کتاب میرے پاس ہے کتاب کا نام ہے روحانی خدائن جن نمبر بائیس لکھنے والا یہی مرزا کا یعنی لانتی اس کے اندر اس نے سبا نمبر دو سو چھالیس پہ پھر کیا لکھا سنیے گا کہتا ہے مجھے ایک مرتبہ ایک ایسی بیماری لگ گئی کہ وہ بیماری کیسی تھی سولہ دن تک پہانہ کی راہ سے خون آتا رہا بات سمجھ رہے ہیں سولہ دن تک کہاں سے پہانہ کی راہ سے خون آتا رہا میں نے ذلك مردگی سے پوچھا میں نے کہا سورتیا پترا جو مردگی نے کام کر آنا ہے وہ تو روح سے آنا ہے جو تو شیطان کو ایک کام کر آنا ہے تو روح افضان ہے خون ہی تو آئے گا نا بھائی یہ ہے قادیان کہتا ہے سولہ دن تک میرے پخانے کی راہ سے خون آتا رہا کیا حیرت کی بات ہے یقین جانئے گا کتنا بڑا ظلم ہے کتنی بڑی زیادتی ہے کہ کائنات کے سب سے بڑے قبینے کو مغیونِ نبی ماندی سنہ بڑا ظلم ہے سنہ بڑا ظلم ہے آپ کو سمجھا رہی ہے قادیانیت کیا ہے کسی نے بڑی پیاری بات اس کا ہے ایک بار اکل کی اور مردیوں کی لڑائی ہو گئی اکل کی اور مردیوں کی لڑائی ہو گئی جگڑا بڑھتا گیا بڑھتا گیا دونوں نے کہا چلو ایک کام کرتے ہیں دونوں قاضی کے پاس جاتے ہیں جج کے سامنے جج جو فیصلہ دے گا ہم دونوں کو قبول ہوگا اکل اور قادیانیت یہ قاضی کے پاس کمجھ گئے قاضی نے کہا اکل سے تم اپنے دلائل دو اس نے اپنے دلائل پیش کیے مردیوں سے کہا تم اپنے دلائل پیش کرو انہوں نے اپنے دلائل پیش کر دیئے اس نے دونوں کے دلائل سنے فیصلہ کیا لکھا اس نے کہا سنو اکل سے کہا کہ تُو نے آج کے بعد قادیانیوں کے پاس نہیں جانا قادیانیوں سے کہا کہ تم نے آج کے بعد اکل کے پاس نہیں جانا اس دن سے دونوں کی لڑائی ہے نہ عقل ان کے پاس آتی ہے اور نہ یہ عقل کے باہ جاتے ہیں یقین جانیے کسی نے بڑی پیاری بات کہی اس نے کہا کہ قادیانی ہونے کے لیے بے وقوف ہونا پہلی شرط ہے اور کسی نے کہا کہ مرزا قادیانی کو نبی ماننا رسول ماننا صرف اسلام کی ہی توہین نہیں ہے اسلام کی بھی توہین ہے اور کہا صرف اسلام کی ہی توہین نہیں ہے لوجک کی بھی توہین ہے عقل کی بھی توہین ہے بات سمجھا رہی ہے یہ ہے قادیانیت یہ ہے قادیانیت کا اصل چہرہ یہ ہے قادیانیت کی حقیقت ظلم اس بات کا ہے زیادتی اس بات کی ہے کہ خود تو قادیان کا چمکادر انیس سو آٹھ کے اندر چھبیس مئی کو لیٹین کے اندر کتے سے بری موت مر کے مر گیا لیکن اس سے پیچھے اپنے پیچھے اپنے چیلوں کی اپنے چانٹوں کی اپنے خبیشوں کی اپنے مرکدوں کی اپنے زندیقوں کی بوری کی بوری ایک جماعت کو چھوڑ گیا جنہوں نے باغل کتوں کی طرح مسلمانوں کے ایمانوں کو نوچ نوچ کے کھایا ہے کاتا ہے کتنے مسلمانوں کا تعلق کمبدِ حضرہ سے دور دور کر قادیانیت کے ساتھ چھوڑ دیا کتنے لوگ قادیانی ہو گئے ابھی میں چند دن پہلے ہی سندھ اندرون نے سندھ اور کراچی کے دورے سے واپس لاہور آیا یقین جانئے گا کلیچہ مو کو آ گیا جب میں نے سندھ کے ایریاس کے دورے کیے وہاں پہ مرزئی پہنچے مرزئی اپنے اونٹوں پہ کئی کئی دن کا راشن لات کے ان ان ایریاس میں پہنچے کہ جہاں پہ کوئی کنوینس بھی نہیں جاتی پانی رکھ کے راشن رکھ کے دالے ترہ ترہ کی چیزیں لات کے اور کئی کئی دن اونٹوں پہ بیٹھ کے اندرون نے سندھ جا کے مسلمانوں کو مرزئی کرتے رہے میں نے وہاں پہ جا کے پوچھا کہ یہ جتنے بھی سندھی لوگ مرزئی ہوئے ہیں کیسے ہوئے مجھے لوگوں نے بتایا اور یہاں پہ مرزئی انجیوز نے کام کیا ان کی تنظیم ہمینیٹی فرس نے یہاں پہ کام کیا ایک ایک چار پائی دیکھے ایک ایک پکری دیکھے ایک ایک پھینس دیکھے ایک ایک کائے دیکھے ایک 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 دیکھے ہائے ہائے پوری کی پوری فیملی کو کادیانی کیا گیا اور یہ نہیں کہا گیا کہ ہم خبیص ہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم مرتد ہیں ہم زندگ ہیں ہم کادیانی ہیں بلکہ جا جا کے یہ بولا کہ ہم تو مسلمان ہیں ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں وہ ساتھا لوگ وہ غورا با ہائے ہائے ایمان کے سودے کر کر کے مردیت کے زہر کو پیتے رہے مٹھی کے اندر المہدی ان کا حسبتال ہے مجھے معلوم ہوا کہ المہدی حسبتال نے الاس کے نام پہ دوائیوں کے نام پہ غورا با کو ایک دو نہیں سینکڑوں نہیں اے ہزاروں مسلمانوں کو مردی کیا ہے لٹ مچ گئی ہے ہائے ہائے ایمانوں کو کادیانی ترندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں اگر آج بھی آنکھیں نہیں کھولی پروردگار نہیں چھوڑے گا اللہ معاف نہیں کرے گا مجھے تازدار گولا حضرت پیر سید نہر علی شاہ گولوی رحمت اللہ نے یاد آگئے آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں سن لو اللہ کے نبی کی عزت پہ حملہ ہو اللہ کے نبی کی حق نبوت پہ حملہ ہو اور وہ پیر اور وہ مولوی اپنے حجرے میں بیٹھ کے تسبیح کے دانے کھماتا رہے محس شکر اسکار کرتا رہے محس تسبیحات کھماتا رہے حق نبوت کا کام نہ کرے عزت رسول کا پہرہ نہ دیں آپ فرماتے ہیں لانت ہے لانت ہے لانت ہے ایسی پیری پہ اور لانت ہے ایسی مریدی پہ آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی عزت میں حملہ ہو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اس حملے کو روکے اپنے نبی کی حد میں نبوت کا چوکی دار بن جائے اپنے نبی کی حد میں نبوت کا شواہی بن جائے میں نے ایک جگہ یہی بات تو ایک اور انداز سے سمجھاتے ہوئے کیا وضاحت کی تھی سنیے گا میں نے کہا سنو اس وقت اس دنیا کے اندر دو گروہ ہیں دو گروہ ہیں ایک کادیانی گروہ ہیں یہ اللہ کے نبی کے حد میں نبوت کے تاج و تحت پہ اٹیک کر رہے ہیں کائنات کے سب سے بڑے خریص سب سے بڑے تجال کادیان کے سور مرزا کادیانی کو اللہ کا نبی مان رہے ہیں لوگوں کو اسے نبی ماننے کے لیے دعوت دے رہے ہیں یہ کادیانی گروہ ہیں دوسرا گروہ مسلمانوں کا ہے دوسرا گروہ گروہ اللہ کے نبی کی عزت کے پہرے داروں کا ہے حد میں نبوت کے چوکی داروں کا ہے حد میں نبوت کے مجاہدین کا ہے اور ایک کادیانی اپنا کام کر رہے ہیں یہ حد میں نبوت کے مجاہدین کادیانیوں کو روک رہے ہیں کادیانیوں سے گتھن گتھن ہیں کادیانیوں سے جنگ جاری ہے کادیانیوں کی ہر خباست کا ہر زلالت کا ہر کمینگی کا چوکوں پہ چلاہوں پہ گلیوں میں بلاروں میں پروگرام کر کے حد بن نبوت کا نام لے کے حد بن نبوت کے کورسس کروا کے حد بن نبوت کی کانسے کروا کے حد بن نبوت کے تربیتی محاقل کروا کے اللہ کے نبی کی حد بن نبوت کی چوکی داری کر رہے ہیں پہلا گروہ مرزا قادیانی کے ماننے والا ہے دوسرا گروہ حضور تازدار حد بن نبوت کے دیوانے ہیں پروانے ہیں میرا سوال یہ ہے یہ جو کرو رہا ساحل کا تماشائی ہے جو خود کو مسلمان کہتا ہے ہاں ہاں نمازیں بھی بڑتا ہے روزے بھی رکھتا ہے حج عمرے بھی کرتا ہے لیکن ساحل کا تماشائی ہے اپنے نبی کی عزت میں حملہ ہونے کا تماشا تک رہا ہے اس گروہ کی طرف سے بھی نہیں آتا اس گروہ کی طرف سے بھی نہیں آتا اے مرزے کے سارے امتی اس کو باننے والے میدان میں آگئے شرور کائنات کے دیوانے وہ بھی میدان میں آگئے میرا سوال یہ ہے یہ جو کرو رہا نام محاد ساحل کا تماشائی ہے یہ کس کے امتی ہیں میں نے زندگی جنڈر کبھی کوئی مرزائی ایسا نہیں دیکھا چونکہ میرا اپنا تعلق بھی سابقہ تعلق قادیانیت سے رہا میرا دادا قادیانی میری دادی قادیانی میرا باپ میری والدہ میرے بھائی میری بہنیں سب کے سب قادیانی پروردگار نے کرم کر دیا سرور کائنات نے نگاہیں کرم کر دی قادیانیت پر تھوک کے سچے دین اسلام کو قبول کر دیا موسیقی ہمیں کہا جاتا تھا ایک سال میں کم از کم دس مسلمان مرزائی کرو میں نے بتایا میں نے زندگی کے اندر کبھی کوئی مرزائی ایسا نہیں دیکھا ہو تو مرزائی مرزائیت کے لئے کام نہ کرے ہو تو مرزائی مرزائیت کو پرموٹ نہ کرے مرزا قادیانی کی دعوت و تبلیق کا کام نہ کرے زندگی میں کبھی ایسا مرزائی نہیں دیکھا اب میرا سوال یہ ہے کہ مرزے کے ماننے والے اس کی حمایت میں میدان میں آگئے سرور کائنات کے سچے غلام سرور کائنات کے سچے ماننے والے وہ بھی میدان میں آگئے اب دونوں گروہوں کی جنگ ہے ایک طبقہ جو خطب نبوت کا کام نہیں کرتا اس کے سامنے مرزائی بگ بگ کرتا ہے بلکہ یہ یہاں تک کہتے سنا گیا کہ لوگوں جنہوں جتھے لگائے اوہ لگا روے یہ تک کہتا ہے حد میں نبوت کے مجاہدین کو کام کرنے سے اوہ کام کا ساتھ دینا تو ڈھر کنار کام کرنے سے روختا ہے ہم نے دیکھا حد میں نبوت کا کام کرنے والوں کے جو پاؤں کے کانٹے بنتے ہیں کتنے ایسے ہیں خود کو مسلمان کہنے والے کلیمہ نبی پاک کا بڑھنے والے اوہ مرزائیوں کی حمایت میں آتے ہیں میرا سوال یہ ہے یہ کس کے امتی ہیں جو ختم نبوت کا کام نہیں کرتا ہر شخص اپنے گریبان میں موں کو سیڑ کے سوچے میں کہاں پہ کھڑا ہوں اوہ روز قیامت مرزے کو ماننے والے مرزے قذاب کے کالے جھنڈے تلے ہوں گے سرورے کائنات کو ماننے والے آپ کی حتم نبوت کے چوکی دار پیارے دار انشاءاللہ آپ کے جھنڈے تلے اکٹے ہوں گے کھڑے ہوں گے جو مرزائیوں کی فیور کرتا ہے جو مرزائیت کے خلاف کام نہیں کرتا جو مرزائیوں کا راستہ نہیں رکھتا یہ سوچے یہ کس کے جھنڈے تلے کھڑا ہوگا بڑی اہم میں آپ کو اس میں ایک دلیل دینا چاہتا بات کو اس کے بعد گلوز کرتا مسلمہ ایک کذاب نے خود کو نبی کہا یارے گھار نے یارے مزار نے سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ نے یمامہ کی مٹی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو اس کے نفاق ماننے والوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دبن کر دیا ہاک کو خون میں تڑپا دیا اس کو کتے کی موت مار دیا جہنم باصل کر دیا سامن محترم جنگ ایمامہ کو آپ ڈیٹیل سے پڑھیں تو جب صحابہ اے کرام جنگ ایمامہ کے لیے مسلمہ ایک کذاب کو قتل کرنے کے لیے تیاریا کر رہے تھے کھوڑوں کو تیار کیا جا رہا تھا نیزوں کو زہر دیا جا رہا تھا تیر کمانوں کو پیار کیا جا رہا تھا علاقہ جہاد عراستہ کیا جا رہے تھے اس وقت یارے گار کو جب یہ پتا چلا کہ ایمامہ کے قریب ہی ایک ایسی بستی ہے جہاں کے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں آپ نے صحابہ کا ایک وفت ان کے پاس بھیجا ان سے کہا گیا دیکھو مسلمہ کذاب نے ہمارے نبی کی حد نبوت پہ اٹیک کیا ہے تم بھی ہمارا ساتھ دو اور اس جنگ میں ہمارے ساتھ چلو انہوں نے کہا تاریخ ابن کسیر پڑھئے تاریخ ابن کسیر میں نے کہا انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا کافی ہے ہم نمازیں پڑھتے ہیں کافی ہے ہم نے حج بھی کیا ہم عمرے بھی کرتے ہیں اور کافی ہے حد منبوت کا کام نہیں کر سکتے مسلمہ کذاب کے غلاب آپ کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کر سکتے مسلمان ہیں لیکن یہ کام نہیں کر سکتے جب پروردگار نے مسلمانوں کو فتح یاب کر دیا مسلمہ کذاب بھی مارا گیا اس کے ناپاک ماننے والے بھی مارے گئے یار غار نے یہ حکم دیا اے صحابہ میرے نبی کی حد نبوت پہ حملہ ہوا اور ان نام نحاد مسلمانوں نے یمامہ کے قریب ان بستی والوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا حد نبوت کا کام نہیں کیا مسلمہ کذاب کو جہنم واصل کرنے کے لئے ہمارے ساتھ نہیں چلے اے صحابہ ان کو بھی تھرتی میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے آسمان کی پوڑیاں کبا ہے کہ ان دو نمبر نام نحاد مسلمانوں کو بھی کتے کی بوت مار کے جہنم واصل کر دیا گیا جنہوں نے ختم نبوت کا کام نہیں کیا ہر مسلمان جس نے کلیمہ نبی پاک کا پڑھ دیا اللہ کی قسم اس پہ یہ فرد ہو گیا اپنے نبی کی ختم نبوت کا چوکی دار بن جائے عزت رسول کا پہرے دار بن جائے انشاءاللہ اس جہاں میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا اگلے جہانوں میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ ہم نے آج کی اس میفل کے اندر یہ تہیہ کرنا ہے کہ مرتے دم تک ختم نبوت کی چوکی دار ہی کریں گے مرتے دم تک ختم نبوت کا کام کریں گے انشاءاللہ ختم نبوت کا کام کرتے کرتے مرنا ہے مرتے مرتے کرنا ہے حتم نبوت کے لیے جان کی قربانی دینی پڑے دریئے کریں گے حتم نبوت کے لیے اور بچوں کو یقیم کروانا پر جائے حتم نبوت کے لیے اپنی عورتوں کو بیوہ کروانا پر جائے کیا حتم نبوت کے کام سے پیچھے ہٹو گے انشاءاللہ آئے اپنے نبی سے یہ وعدہ کریں نہ یا نبی اللہ یا صلی اللہ کروں تیرے نام پہ جا فیدہ نہ بس اک جا دو جہاں فیدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو رو جہاں نہیں انشاءاللہ جب تک سانسوں کی دور قائم ہے جب تک سفینہ حیات زندگی کے پانیوں پہ کردش کر رہا ہے جب تک زندگی کی دور قائم ہے ہر لمحہ ہر ٹائم اپنے نبی کی حد برموت کے کام کے لئے تیار رہیں گے تو پھر آو وعدہ کرے آو وعدہ کرے آو وعدہ کرے یہ سنگ گران جو حائل ہیں رستے سے ہتا کر دم لیں گے ہم راہ وفا کے رہ رو ہیں منزل پہ ہی جا کے دم لیں گے یہ بات یا ہے دنیا میں ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہیں یا بز میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے ہم ایک خدا کے قائل ہیں پندار کا حرب تو رہیں گے ہم حق کا نشان دنیا میں باطل کو مٹا کر دم لیں گے جو سینہ دشمن چاک کرے باطل ہر سمت مچل پی کنوں نے افشو نے شب غم تو دیا اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگہ کر دم لیں گے سوچا ہے کیفی اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام میں شہادت پی لیں گے کیوں اقبال کی روح تڑپی کیا خوف فرمایا کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں جزاک اللہ خیر بہنش جزاک جزاک